اسلام علیکم مریمان شاہ فشل پر خوش آمدیت ہے جہاں ہم بات کریں گے خواب نگر کی شہزادی کی اپسوڈ ریمبر 29 کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے جب میرا کوئی زیور جو ہے اس حیر کے کمرے سے ملتے ہیں وہ تو وہ سے کہتی ہے ہاں یہ تم نے ہی سائم کو کہتی ہے کہ تم نے ہی اس کو میری زیور دی ہوں گے اور وہاں سے وہ غصے سے چل جاتے ہیں اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ بھیگ میں دے دیتی ہوں وہی پہ دوسری طرف جب آسمہ سے اور اس اس کے شوہر منیر سمینے کے لئے اس کے ماں جاتی ہے تو وہ سے کہتی ہے کہ تم میں ایسا نہ کرو تو کہتا ہے کہ اگر میں آپ سے ملاقات نہ کرتا تو یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے وہی پہ سہر جو ہے وہ زیور لے کے آتی ہے اسے کہتی ہاں میں نہیں چوری کیا تھے اور اس کو جو ہے وہ پٹانی کوشش کرتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ پی نہیں کیا اور وہاں پہ زیور رکھے وہاں سے چل جاتی ہے وہی پہ جو سمینہ کا باپ ہے وہ جب اس کی ساس کے گھر آتا ہے اور اس کو آکر دھمکیاں دیتا ہے تو وہا ہے کہ اب اگر تم نے میرے بیٹی کو تنگ کیا تو میں تم نہیں چھوڑوں گی وہاں پہ سمینہ اس کو بیٹھ دیتی ہے وہاں پہ دوسری طرف آسمان اپنی مانگ سے کہتی ہے کہ میں منیر کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں وہاں پہ سہر جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ہو جائے میں سہر کے دل میں اپنے لئے جگہ بنا کر رہوں گی وہاں پہ سہر کا باپ ہے وہ جو ہے پیسے خرچ کرنے کے لئے جاتا ہے اور رنگ رنگی چیزیں کریتا ہے وہاں پہ جو عمران ہے وہاں پہ سمینہ کو کہتا ہے کہ میں نے نیا کاروبار شروع کر لیا ہے اور وہاں پہ اس بات پہ بھی غصہ کرتا ہے کہ اگر تمہارے باپ نے آئیدہ آ کر میرے گھر یہ کام کیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا وہاں پہ دوسری طرف جو ہے سہر کا باپ وہ جو ہے کھانا لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب ہم غریب نہیں ہیں اپنے بھائی کے لئے وہاں پہ آسمان کے جو بچے ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے اور جو سہر ہے وہ کہتی ہے کہ کھانا کھا لیں لیکن وہ وہاں اس کو ڈانڈ کر بھی دیتے ہیں وہی پہ جب سنبول جو ہے وہ ہمزہ کی بہن کی شادی زیادہ ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور وہاں پہ دوسری طرف آسم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کو کہ وہ کافی اچھے لگ رہے تھے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں اب مجھے تم سے کوئی واسہ نہیں رکھ رہا ہے اس سے معافی مانتا ہے لیکن اس سے ملا کر دیتی ہے وہی پہ جو سہر ہے وہ میرا کے دل میں سہر کے خلاف زہر پڑتی ہے اور اسے کہتی ہے ہاں جو ہے میرے زیور مجھے سائم نے ہی دیئے تھ کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتی اور کافی پریشان ہوتی ہے وہی پہ سہر کہتی ہے میں سائیم کو کمت کی ہوگی اور دوسری طرف جو ہے سہر ہے وہاں سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ کیونے ہوں اس کیتا ہے کہ آج کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا تمہاری وجہ سے میرے مما بہت پریشان رہتی ہے۔ وہی پہ سہر سائیم کی اوفیس میں جاتی ہے وہاں پہ جا کہ کافی ہنگامہ کھڑ کرتی ہے وہاں پہ سب کو بتا جاتا ہے اس نے ماسی سے نکاح کیا ہے اور وہی اوفیس پ سب کی طرف یہ گوسب چڑھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو سائم ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا لینے آئی ہو یہاں پہ دوبارہ مت آنا تو وہیں پہ دوسری طرف عمران جو ہے وہ سمینہ کے لیے گجرے لیکی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرتا ہو اس آدمی سے معافی مانگتا ہے وہیں آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں کہ سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سہر آکے بیٹھ جاتی ہے کہتا ہے آپ کھانا کھاریتے تو مجھے بھی بتا دیتے ہیں وہیں پہ دوسری طرف اس کا جو باپ ہے وہ عمران اور سمینہ کے لیے گھر پہنچتا ہے اور وہاں پہ اس کا جو سائم کا بھائی ہے وہاں پہ کافی انگامہ کرتے ہیں سائم کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اسے طلاق دو آگے جو ہوگا میں تمہیں دیکھ لوں گا وہاں پہ وہ سائم ہے جو کچھ بولنے ہی لگا ہوتا ہے وہاں پہ جو سہر ہے وہ کافی پریشانت ہے اور شاید جو ہے اس کو چکر آنے کا وہ ناٹک بھی کرتے ہیں اب آنے والے اپیسوڈ میں مزید کیا ہوگا اب یہ اپنی آرکمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا